ملک برکی طرح ہیدر آباد میں بھی جشن ایدر ملادن نبی کے تیاریاں مکمل کر لے گئے میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں ہیدر آباد کے مختلف علاقوں میں جہاں پر ایدر ملادن نبی کے جشن کے تیاریاں جہاں پر جورو زور شاری ہے گلی گلی سج گئی ہیں جو شیر تھے وہ جو ہے اس ٹیم پہ اسے منظر پیش کر رہے ہیں جس طرح کے ابھی نور کی بارش ہو رہی ہے اسی حوالے سے یہاں پر کچھ بیجز خریدنے کے لیے آئے ہیں ایدر ملادن نبی ہے نبی کا جشن ہے ہم بڑے شان سے مناتے ہیں اور تفریح بھی کرتے ہیں اور ان کے پیغام ہیں ان کے اکامات کو بھی مانتے ہیں اور اسی چکر میں ہر سال ربی اول منایا جاتا ہے اور اسی کی تیاریاں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے کسی زور و شور سے ہو رہی ہیں وہ کل ربی اول ہے ماشاءاللہ اور اس سے زمد آئے گا ماشاءاللہ ہم یہ لائب دیکھتے ہیں اور موائل کے اوپر تو لائب دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ سے اور فی ویورز بھی ماشاءاللہ بڑھ رہے ہیں اور بہت اچھا چلتا ہے انشاءاللہ اور اللہ میں اور کام یہ بھی دے شاپنگ بلکل ہونی چاہیے اور یہ ہمارے رسول پاک کی جو ہے بلادت ہے اور الحمدللہ فل جو شو خروش سے منائیں گے اور منانی بھی چاہیے اور اس کا جو کونسپٹ ہے وہ دنیا بھر میں ہونا چاہیے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ربی لول کیا ہے یہ ہماری عید ہے اور بیسیکل ہم اسی پہ ڈپینٹڈ ہیں اور اسی پہ ڈپینٹڈ ہونا بھی چاہیے کیونکہ جشنے عید الملاد النبی جو ہمارے آکا ہیں اور ان کے وسال سے ہم سب منسلک ہیں جو ہے وہ مسلسل پچھلے یعنی کے فرس ربی لول سے ہی جو ہے وہ مختلف ایکٹیوٹیز جو ہے ہماری چلی رہی ہیں جشنے عید ملاد النبی کے حوالے سے ہم نے ابھی ربی لول چوک کے اوپر بھی ایک پروگرام کیا ہے اس کے علاوہ تاریخ کالونی کے اندر بھی جو ہے وہ ہمارا ایک شاندار پروگرام ہوا ہے آزاد جنون پینل کی جانب سے جشنے عید ملاد النبی کا اور مصطبہ مزید کے اندر بھی ہمیں جو ہے وہ بلوایا ہے مختلف مقامات پر ہمیں بلوایا بھی جا رہا ہے غیر سیاسی ہو کے کام کرتے ہیں چاہے کوئی بھی پارٹی ہو سب کے پاس جاتے ہیں سب کا دل رکھتے ہیں اور ایکٹیو رہتے ہیں یہ بھی ماشاء اللہ ان کی ٹیم کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور یہ آج کا جو کیمپ لگایا ہے یہ کل جو جلوس حضرت ہمارے پیارے دعا کا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوس کی استقبالیاں استقبال کے لیے ہم نے کیمپ لگایا ہے جس میں ہم نے تھنڈے پانی اور شربت کا انتظام کیا ہے جلوس کے لوگوں کو انشاء اللہ تعالی ہم وہ فرام کریں گے اللہ پاک ہمارے اس ارادے کو مقبول فرمائے اور قبول فرمائے شکریہ ماشاء اللہ پاک نے توفیق دی اور ماشاء اللہ جو ہے سو سے بھی زیادہ اچھا ہوا ہے اور انشاء اللہ پاک نے توفیق دی توانہ لے سال میں جب تک حیاتی ہے اسے بھی اچھا انشاء اللہ پاک کریں گے میرا نام ہے رشید اس علاقے کے اہلیا نے لتیوہ نمبر پانچ کے حوالے سے یہ گیٹ بنایا جادہ بارہ رفیل کے حوالے سے دراصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو استاد تھے وہ تھے عبد المجید دری والے میں ان کا شاگت تھا ان کے ساتھ مل کر کام کیا کرتا تھا اب اور مہروم انتقار کر چکے ہیں اسی کے حوالے سے ہم یہ لے کے چل رہے ہیں بارہ ربیل اہل کا جشن منا رہے ہیں اللہ پاک سب کو اپنے رحمت میں شامل کرے چلتے بگر تاخیر کے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہمارے حردل عزیز ہیں جو کہ اکرم قریشی صاحب جو کہ اس کے اس کاروہ کے سوپے سالار ہیں اور حاجی عبد المجید دری والے چوک کو جو انہوں نے بنایا ہے وہ کیا بات ہے چلتے بگر تاخیر کے سلام علیکم اکرم بھائی اکرم بھائی بتائیے گا کہ حاجی عبد المجید چوک جو آج یہ رونک جو بھال ہوئی ہے کئی عرصے بات کئی دھائیوں بات علاقے میں جو آپ نے دیکھا پھولوں کی برسات لوگوں کی محبت آپ کے لیے یہ آپ کے کریٹڈ ہے یہ محبت ہے دول پاتھ ہمارے دیکھنے والوں کو بات یہ ہے کہ ہم جو کوشش کرتے ہیں جشنید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحت امام کو حسین سے حسین تر بنانے کے لیے اور انجومن فدائین رسول صلی اللہ علیہ وسلم لطیف آباد کی کوشش ہوتی ہے کہ لطیف آباد کے تمامی یونٹوں میں کام کر رہے ہیں اور ماضی میں بھی مختلف یونٹوں میں لطیف آباد چال نمبر پیپس کالونی یونٹ نمبر دس میں یونٹ نمبر پانچ سے باہر اور دیگر جگہوں پہ لیکن یہ سارے دورانیے میں یہ سمجھنے کہ ابھی رویلوول بھی نہیں آیا تھا تو مجھ سے فاکر بھائی اس مسئلے پہ ڈسکس کرتے رہے گئے کہ کوئی ایسا پیلان بناتے ہیں کہ جو کہ رویلوول سے پہلے پہلے ترقیادی کام ہو لیکن اچانک دیکھا کہ کس طرح کی برساتیں ہوئیں اور کس طرح ایک دم تباہی آگئی جس سے بہت سے نقصانات ہوئے تو ایک دم سارے معاملات بے ہنگم ہو گئے لیکن اس کے باوجود بھی بلدی آلہ ہیدراباد کی جانب سے جو کوشش کی گئی فاکر شاکر صاحب کمیشنر بلدی آلہ ہیدراباد اور فاوات گفار سمرو صاحب ایڈمسٹر بلدی آلہ جن کے پاس چار جے اور ساتھ ہی اگر میں اس موقع پہ عوام دوست ایم بیئے محترم جناب عبدالجبار خان صاحب کا شکریہ دانا کروں تو یہ حق تلفی ہوگی کہ عبدالجبار خان صاحب نے یہ نہ ہونے والا کام ہم اپنی کاویشوں سے اپنی کوششوں سے کروائے ہیں اس وقت کہ جب بلدی آلہ سے بہت سارے لوگوں نے کام کرنے سے مو موڑ لیا اور ان لوگوں نے مو موڑا جنہوں نے ساری زندگی بلدی آلہ سے کمایا اور کھایا اب وقت آیا تھا دیکھنے کا کہ ان لوگوں کو آزمایا جائے ان لوگوں سے کہا جائے لیکن سب نے جب مو موڑا تو یقینی طور پر جب بلدی آلہ حیدر آلہ کا اچھا وقت آئے گا تو وہ لوگ تو نگاہ میں ہوں گے آج ایک ٹھیکے دار جس کا اس شہر سے بھی نہیں واسطہ دور دراز سے رہنے والا کراچی کا اور بلدی آلہ کی بھی ٹھیکے داری نہیں کرتے ہائیوے کے ٹھیکے دار ہیں لیکن جب بار بھائی کی ذاتی دوستی کی مدیانت پر ایک کینے پر بلدی آلہ حیدر آلہ حیدر آلہ کے ساتھ جڑ کے کام کیا میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں دعوت خان صاحب کا کہ انہوں نے بہتر طریقے سے ہمارے اس ترقیاتی کاموں کو شروع کروایا اور اس وقت بھی لطیح وادی نمبر سات میں اور اس کے بعد ماجی چوک پہ ماجی چوک کے بعد باگ مصطفیٰ گرانڈ کے سامنے اس طرح کے کام چل رہے ہیں اور میں ایک بار پھر یہ تینوں شکتیات کا جل کی گہرائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں انجمن فدائین رسول کی طرف سے انجمن فدائین رسول کے تمام عوض داران کی طرف سے اور لطیح واد نمبر پانچ عبد المجید جری والا چوک کے تمام رہنے والوں کی طرف سے بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ امید ہے کہ جہاں جہاں کی ہم صحیح نشاندہ ہی کریں گے تو آگے بھی ہمیں کام کروا کے دیں گے منسپل کمیشنر حیدر آباد جناب فاقر صاحب اور ان کی ٹیم کے لوگ شکریہ سب سے پہلے تو میری طرف سے تمام جتنے بھی لوگ یہاں پر کھڑے ہیں اور جتنے بھی تمام ہمارے مسلمان سب کو جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک ہو اچھا یہ کام جو اپنے شروع کرائے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مجھے بتایا گیا تھا یہ کبھی روڈ شاید کبھی ان کو بنی ہوئی نہیں تھی کبھی بھی اب یہ روڈ ماشاءاللہ بن گئی ہے اور اسی طریقے سے جو چھوٹی چھوٹی جو چیزیں گلیوں کی اندر روڈز کی مین روڈز کی وہ ہم اس کو آہستہ آہستہ اس کو ریپیر بھی کرا رہے ہیں جشن عید ملاد النبی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری اور ساری ہے مختلف جگہوں پہ جو ہمارے چھوٹے موٹے ترقیاتی کام ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارا سٹریٹ لائٹس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی اپنا رات دن ایک کر کے مختلف جگہوں پہ جو مین روڈز ہیں اس کے جلوس کے اس میں لائٹس وغیرہ ایکٹیف کر رہا ہے ان کو لگا رہا ہے بلس وغیرہ کو جو ہمارے دوسرے جو ڈپارٹمنٹیں جتنے بھی ہیں وہ سب ایک ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے بلدیہ آلہ اتراباد کا وہ جشن عید ملاد النبی کے سلسلے میں اپنا پارٹی سپیشن کرے گا اور کرتا رہے گا اور ان کو خاص طور پر انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ ربیل ویل اور پورے مہینے جس طریقے سے جشن منا جائے گا اس سے پہلے ہماری پوری کوشش ہے کہ ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوں ہم اس سے اور زیادہ اور جشن منایں گے انشاءاللہ اور سجائیں گے بھائی یہ بارہ ربیل ویل کے سلسلے میں ہم بھائی اور اس کی ٹیم جو ہے ربیل ویل چوک پہ جو ہے یہ ایونس کرتے ہیں یہ پہلی ربیل سلسلے سے لے کر بارہ ربیل ویل تک ان کا اپنا بھی اچھا پہ رکرام ہوتا ہے انہات کھانے ہوتی ہے علماء اکرام جو ہے ذکر کرتے ہیں ہمارے آقا کا اور ہمارے جتنی بھی ہم اپنا اپنے وسائل اپنے ربیل دیتے ہیں یہاں بھی ہماری ربیل ہوتی ہے ہم مطمئن ہیں ہماری طرف سے جتنی بھی ہم کر سکتے ہیں ہم دے رہے ہیں نیازدام ہم نے دیکھا کہ بارہ دوزہ تقریب میں جو اگزیٹ راستہ تھا انٹر راستہ تھا اس میں پولیس ایلگار واشنگ کرتے تھے ایک پری پلاننگ آپ نے پلان تیار کیا اس کے مطابق آپ یہاں نے یہ آپ کو کامیاب ہو سکتے ہیں اب یہ بتائیں آج آخری دن ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ آج آخری دن کی جو پلاننگ ہے آپ کی سیکیورٹی کا حوالے سے وہ شیئر کیسے گا دیکھیں آج آج بارہ رب لول کی رات ہے آپ کی بہت اہم رات ہے اب یہ دیکھیں لوگ بڑتے جا رہے ہیں اسی حوالے سے نفست سے ہم نے آج نفری زیادہ لگائی ہے اور اپنے جو ہیں جتنے بھی ہم سے ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ سا چلتے ہیں محبوب شہروانی جو کہ یہاں کے سیکیورٹی ہے انجومن سدیان رسول کے جنرل سیکیورٹی ہے ان کے پاس چلتے ہیں سیکیورٹی کا حوالے سے ہم سے بات کرتے ہیں آپ سے چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ آجائے آجائے الحمدللہ ماشاءاللہ ڈی ایس پی حسین آباد اور بی سیکشن کا بھرپور تعاون ہے تمام لوگ تقریباً تقریباً حالانکہ ہماری نو ساڑھے نو بجے آتی ہے مگر ساڑھے ساتھ آٹھ کے درمیان بی سیکشن اور حسین آباد کے لوگ یہاں آجاتے ہیں سیکیورٹی کے اور وہ اپنے انتظامات سماتے ہیں اور معقول انتظامات ہیں کسی قسم کے ہمیں پہلے ربیل اول سے لے کے آج بارویں شب ہے الحمدللہ ابھی تک کوئی ہمارے پاس کوئی ایسی سیکیورٹی کا کسی قسم کے کوئی مسئلہ نہیں ہوا اور الحمدللہ بخیر و خوبی انجام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ویلازات کے صدقے میں انشاءاللہ کل بارہ ربیل اول کا جلوس بھی جو ہے بخیر و خوبی ان کے سرورائی میں استعدام پذیر ہوگا سب سے بڑی بات یہ کہ محبوک شہروانی صاحب فرد وائد آپ نے آپ کے ساتھ پوری ٹیم تھی آپ نے دیکھا پولیس فورس سے لے کر جو شہدانے رسول کے چانے والے رسول کے چانے والے وہ بھی آپ کے شانہ بشانہ دیں آج کی جو رات ہے جشن کی رات ہے صبح تک یہ جشن جاری رہتا ہے اور کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے آج کا جو پلان ہے نیاز صاحب نے بتایا ہے کہ سیکرورٹی کے ایکسٹ اور آؤٹ کے راستے پر پولیس ہیلکار چاکو چوپن دستہ تائنا ہے تھے جس پہ وہ سیکرورٹی انظام دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کے آنے والوں کے لیے اور جانے والوں کے لیے جو آپ نے سوپ کا انظام کیا ہے چکن سوپ کا اور اس کے ساتھ ساتھ نیاز نظر بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ کتنے مجمعینے کہ آپ ڈسٹی ڈپٹی کمیشنر صاحب ایڈمنیسٹریٹر صاحب اور دلہ انظامیوں سے جو دعویٰ کیے گئے تھے اس کے پرک کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ دعویٰ پورے ہوئے یا اس میں کوئی کمی دیجی اصل میں میں تو مینسپل کمیشنر صاحب فاقر شاکر صاحب کو شدید ترین مضمت کر ہوا کہ میں دعویٰ کر رہا ہوں ان کے لیے کہ وہ خود آ کر ذرا آدھا گھنٹے جہاں یہ سپنڈال سجا ہوا ہے نا وہاں بیٹھ کے دکھا دیں یعنی اتنے گہرے گہرے کھڑے ہو رہے ہیں اور وہاں ہم نے آج باروہ دن ہے ان کو اتنی مطلب شرم نہیں آئی فاقر شاکر صاحب کو کہ یہاں آ کر انہوں نے جلوسوں کے راستے تو راتہ رات میں بنوا دیئے مگر انجمن شہدائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیرے اتمام ایک سرسار سے جلسہ جاری اور ساری ہے اس کا انہوں نے آج تک آ کے وزیت تک نہیں کیا اور جہاں جلسہ ہو رہا ہے وہاں کھڑے ہیں یہ ایک سٹوے سال میں یہ پہلا اتفاق ہے کہ منسفل کمیشنر یا ایڈ میسٹریٹر کیونکہ ڈی سی صاحب ہیں ڈی سی صاحب جو ہے اپنے بہت سارے عموروں میں یہ مصروف ہیں منسفل کمیشنر کا کام تھا کہ یہاں آتے دیکھتے اور ان کو جو ہے نا ہماری تمام آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سامنے والا روڈ کی کیا حالت ہے یعنی ابھی ہمارے عالم کی جو ہے گاری کا اتنی شدی طریقے سے دھچکہ لگا ہے میں کہتا ہم فاقر شاکر صاحب آپ بھی آ کر دیکھ لیں اس پیٹ میں آ کر تمہیں پتہ لگ جائے کس حالت میں ہے یہ روڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ الحمدللہ آج بڑی شب ہے وہ شب جس دن صاحب قرآن دنیا میں تشریف لائیں اور شاہ عبداللہ مہدیس دیلوی علیہ الرحمن نے اس بات کو لکھا ہے کہ جس دن قرآن نازل ہوا وہ شب قدر کی رات ہے تو جب شب قدر اتنی افضل ہے تو جس دن صاحب قرآن آئے وہ کتنی افضل رات ہوگی تو اللہ کا فضل ہے کہ آج ہم اس رات میں جمع ہیں اور اس شاکان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بزرگوں کے طریقے پر صحابہ کے اور بزرگوں کے طریقے پر چلتے ہوئے حضور کے آنے کی خوشی منا رہے ہیں کیونکہ حضور بھی ارپیر کو روزہ رکھتے تھے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیوں روزہ رکھتے ہیں فرمایا اس لیے کہ اس دن قرآن نازل ہوا مجھ پر اور اسی دن میرا ملاد ہے آج یہ کہا کہ آج جشن مری رات ہے نسار تیری چہل پل پر ہزار و بارہ ربیوال سواہ ابلیس کے جہاں میں سب ہی تو جشن منا رہے ہیں میرے ساتھ دیکھیں کہ آج ہر ایک بہت زیادہ خوش ہے آقا کا جشن منا رہا ہے اور آج کا یہ جو سارا سٹ او اب دیکھ رہے ہیں یہ ندیم بھائی ہمارے جو کہ احماریف کے نام سے الیکٹک ڈکوریشن کا کام ہے ان کی کامیشوں کا نتیج ہے اور میں چاہوں گا کہ میرے ساتھ ساتھ چلیں اور دکھائیں ایک ایٹ جو بنایا گیا ہے یہ پارہ روزہ آجوں کی تقریبات ہے آقا کے جشن کی یہ اس کی محبت کا ادھار ہے انسان کی محبت اپنے آقاز کے لیے اور ایسی ہزاروں پاروں بل ہمیں دیکھنے کو نصیب اور رئیس بھائی ندیم اہلے اجاز جتنے بھی محلے کے ہمارے دین ہیں شہر کے مصور شکسیات ہیں سبھی شریک آقا کے جشن میں کیمرمن نظام جی پی کے ساتھ سلیم جائی ایک پی لائف ٹی وی ہیدرہ آباد اللہ حافظ